موسیقی قوم کے سر ہیں وہ شرم سے چھک گئے ہیں صاحبہ کا شور وانہ سے اسلام آباد پہنچ گیا قومی اسمبلی میں وزیر آزم کے خطاب کی گونج پیپلز پارٹی اپنے چیمن سے متعلق ریمارکس پر پھٹ پڑی عمران خان سے ایوان میں آ کر معافی مانگنے کا مطالبہ بیان خواتین اور غافتی اقدار کی تظلیل قرار اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ سپیکر ڈائس کا گھراؤ پی ٹی آئی رہنماؤں کی وضاحتیں مسترد پرائیم منسٹر عمران خان نے جو کہا میں دہرا دیتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحبہ ہم اس کو نہیں اپولیجائز کریں گے یہاں سے آواز گونجے گی گو عمران گو کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹانگ ہے ان کی جو آدھی ٹیم گری ہے یہ خود ریلائز کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی سلپ آف ٹانگ ہے وہ صرف اپنے آپ کا انسلٹ کر رہا ہے اس کرسی کا احترام کرے اس ملک کا احترام کرے اور آپ اپنا زبان پر کابو کرے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جتنا سلپ آف ٹانگ اس وزیر آزم سے ہوتا ہے یہ تو سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ ہے خان صاحب زبان پر کابو رکھیں بیان سے میرا نہیں آپ کا کت چھوٹا ہو گیا بلاول بھٹو کا جواز عمران خان کی زبان پر سلزاتی ہے شاہ محمود قریشی بیرون ملک دورے میں انہیں تنہا نہ چھوڑے پیپلز پارٹی شیئرمن کا مشورہ دور میں مجھے وہ پرویز بلاول نظر آتا ہے اور جب میں نزدیک سے دیکھتا ہوں تو وہ پروی نظر آتی ہے اگر کوئی فنی خرابی نہیں ہے تو دین دیرز نو نیڈ ٹو ٹیکٹ سیریئس اور اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے جی صاحب کو صاحبہ بول دیا اور ادھر وہ بونڈی کر رہا ہے شباز شریف اس کو بڑا زخم پہنچا ہے جی سنائے ادھر ان سے چلانی جاتا ہے ان کی کمر میں درد ہوتا ہے ان کے پٹھے چڑھے ہوتے ہیں اور لندن میں وہ جناب علی آپ دیکھیں بھونڈی کر رہے ہیں صاحبہ کے معاملے پر شور شرابہ شیخ رشید احمد دور کی کوڑی لے آئے صاحب کو صاحبہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تنقید کرنے والے صرف مزے لے رہے ہیں وزیر ریلوے کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس وزیراعظم سرکاری دورے پر چین روانہ امران خان بیلٹ اینڈ روڈ فارم میں شرکت کریں گے چینی قیادت سے ملاقاتیں بھی شڑیوں پاک چین شراکہ داری نئی بلندیوں تک پہنچانے کے ازم کے ساتھ دورے کا آغاز کر رہا ہوں وزیراعظم کا بیان قوموں کی کامیابی کے لیے منزل کا تائین ضروری تجارتی شعبہ کلیدی اہمیت کا حامل ہے بدعنوانی غیر یقینی صورتحال کا سبب بنتی ہے آریف الوی کا تقریب سے خطاب صدر مملکت لاہور پہنچ گئے گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کشمی ریجمنٹل سینٹر کا دورہ لیپٹرین جنرل شیرہ پیگن کو کرنل کمانڈنٹ کے بیاج لگائے سپا سالار کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول بھی چڑھائے چھے ہفتے میں مکمل صحتیابی ناممکن باہر علاج کرانے کی پابندی پر نظر سانی کی جائے نواز شریف نے سپریم کورٹ سے بیرون ملک جانے کی اجازت مانگ لی سابق وزیر آزم کی عدالت میں درخواست دائر بڑے میاں صاحب کی بیماری کے ڈرامے کا کلائم اکستان پہنچا بیرون ملک علاج کی درخواست نے ثابت کر دیا سابق وزیر آزم جیل سے نجات اور لندن فرار چاہتے ہیں پھر دوست عاشق ایوان کا رد عمل مریم آنگزیب کرپ ٹولے کی ترجمان کرا عمران خان کے حکم پر گیس بلو میں جال سازی کی گئی مریم آرنگزیب کا الزام ملکی ترقی کی شرعہ کم اور مہنگائی کی بڑھ گئی جہنگیر ترین اور علیمہ باجی کو جھوٹ بول کر فائدہ پہنچایا گیا لیگی رہنما کی میڈیا سے گفتگو نہ اہل حکمرانوں نے معیشت کا بیڑا غر کر دیا رمضان میں مہنگائی کا جن بوتل سے نکلنے والا ہے حمزہ شہباز کی پیشکور رمضان شگہ مل ساف پانی کرپشن اور منی لانڈرنگ کیس لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں آٹھ مائی تک توسیح کرتی الان جی سکینڈل کی تحقیقات شاہد خاکان اباسی کی ناب آفیس اسلام آباد میں پیشی معاہد ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیے سابق وزیر آزم نے تمام الزامات مسترد کر دیئے جالی اکاؤنٹس کے ساسف زداری کے قریبی دوست ڈاکٹر ڈنشاہ کا گیارہ روزہ جسمانی ریمان منظور سابق صدر کی کمپنی کے اکاؤنٹنٹ ہنیف سات روز کے لیے نیپ کے حوالے حسین ازغر ڈیپیٹی چیئرمن نیپ تایونات صدر مملکت سے منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری جہانگی ترین پھر تیز ترین پی ٹی آئی رہنما کے سیاسی رابطے چوبیس گھنٹے میں ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی سمیت گیارہ سے زائد ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتیں ایم ایم اے کے منیر اور اگزائی اور جی ڈی اے رہنما کے ساتھ بھی بیٹھے وفاق کے بعد خیبر پختونخواہ میں بھی تبدیلی کا امکان کابینہ میں جلد تبدیلی ہو سکتی ہے شاکت یوسف زائی نے بتا دیا محب اللہ، حشام انام، زیابنگا، شہرام ترکی اور عاطف خان سے عہدے واپس لیے جانے کا امکان سندھ اسمبلی کا ایوان پھر لڑائی کا میدان امداد پتافی کے حلیم عادل شیخ کو قبضہ مافیا کہنے پر پھڑا ارکان گتھم گتھا ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا لیے کوپیاں بھی پھینکتے رہے عوام کے ہاتھ میں یہ ہے سندھ کے حکمران تیار رہے دعا بھٹو کی بلہ لہرہ کر وڑنے اب جس کے پاس بھی ووٹ لینے جائیں گے تو اس کا ضرور خیال کیجئے گا کہ یہ اب غریب عوام کے پاس ہے اب یہ غریب عوام نے اٹھا لیا ہے اور ہمارے وزیر آزام عمران خان صاحب نے جو ہے ہمیں یہ دے کر ہمیں یہ دے کر جو ہے اس نے پیار سے دیکھنے کے بعد تو میری بولتی باند ہو گئی ہے ستر فیصد چلے کام مکمل ہو گیا یہ باقی جو ہے اس کے لیے انہوں نے ریمیننگ کوئی بجٹ یہ رکھنا چاہتی ہیں ہاں یا نہ میں جواب دے رہے ہیں میرا بھی گلہ بیٹھ گیا ہے سارے ہاں کار دے ہو جی شازیہ عابد اور پرویز الہی میں دلچسپ جملے بازی پنجاب اسمبلی میں شرماتے سپیکر کی اپیر پر ہاں ہاں کی صدا کہہ کفوں کی گونٹ کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں اسمان بزار کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے چادری پرویز الہی نے واضح کر دیا کسی گروپ کا حصہ نہیں وزیراعلا پنجاب کی گفتگو لاہور میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات باہمی امور پر تبادل ہے خیال آپ کو چینج کرنے کے والے سے باتیں کی جاری کیا کہیں گے سوالے سے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ بھی روزانہ شام کو تین چار گھنٹے ملا لگاتے ہیں آپ کا کام تو چل رہے ہیں ہماری خیر ہے کوئی بات نہیں آپ کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے صحافی کا عثمان بزدار سے سوال تین سے چار گھنٹے کا ملا لگایا جاتا ہے میڈیا کا کام چل رہا ہے ہماری خیر ہے وزیرعالہ پنجاب کا جواب لاہور میں چوری کی بڑی واردہ چور ڈیفنس میں واقع گھر سے پچیس کروڑ روپے کے زیورات اور نقدی لے اڑے تحقیقات جاری کراچی پولیس سین ایکشن نشوا کی موت کے ذمہ دار دارو صحت ہسپتال کے مالک آمیر چشتی اور اہم اہددار شہزاد عالم کی گرفتاری کے لیے چھاپے زیر حراست تینوں ڈاکٹرز کو چھوڑ دیا گیا اوپی ڈی بند ادھوری کارروائی پر شہری پھٹ پڑے جب تک ایک اگزیمپل نہیں بنے گا نا جب تک کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا یہ جو بچی مری ہے ان کی غفلت سے مری ہے یہ جو چیز ہوئی ہے بلکل صحیح ہوئی ہے کمائی کا ذریعہ بنائے گا یہ قصائی سے زیادہ بتر ہے جو لوگ بند کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی اچھا سٹاف لا کے یہاں پہ ڈال لیں غلط انجیکشن سے نشوا کی موت کراچی کی سٹی کورٹ میں کیس کی سمات گرفتار ملزم 28 اپریل تک پولیس کے حوالے عدالت نے ڈاکٹر اتیا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا بھٹو کا شہر ایڈز کے نرگے میں لارکانہ میں ایک ماہ کے دوران وائرس سے تین بچے جام بہت پندرہ میں مرض کی تصدیب خب کام کو خبر تک نہ ہو سکی فیصل آباد میں جھمرہ پولیس کے زیر حراست ملزم کی مبینہ تشدد سے ہلاکت برستہ مشتعل ستانے پر پتھراؤ اہلکار اور مظاہرین آمنے سامنے لواہکین کا لاش ریلوے ٹریک پر رکھ کر احتجاج ٹرینوں کی عام درفت متاشتے راولپنڈی اسلام آباد اور گرد و نباہ میں توفان اور شدید بارش تراخت جڑوں سے اکھڑ گئے سائن بورڈ زمین بوز میٹرو بس سروس موطل تین سو سزائید فیڈر ٹرپ جھنگ اور شورکورٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادلوں کے ڈیرے بھارتی جیل میں ایک اور پاکستانی ماہگیر جان بہاک محمد سحیل شکار کے لیے گیا اکتوبر دوہزار سولہ میں بھارتی حکام نے گرفتار کر لیا لاش تین سے چار روز بعد پاکستان کے حوالے کیے جانے کا انکان مقبوضہ وادی میں بھارتی فوت کی پھر بربریت سرچ آپریشن کی آر میں نسل کشی جاری انتناگ میں فائرنگ سے دونوں جوان شہید علاقے میں کشید کی انٹرنیٹ سرویس موطر شریلانکا میں دھماکوں کے بعد سیکیورٹی الیرٹ پولس نے بائیک میں نصب بم کو دھماکے سے اڑا دیا بارودی مواد کی اطلاع پر سنٹرل بینک خالی کرا لیا گیا مشکوک گاڑی کے گشت پر کولمبو ائرپورٹ کے داخلی دروازے پا پاسداران انقلاب پر پابندی ٹرمپ انتظامیہ نے یوٹرن لے لیا ایرانی فوج کے ساتھ لینڈن کرنے والے ممالک اور کمپنیوں کو امریکی سفر کی اجازت دیتی پی سی بی کو باغی ممبران کے خلاف کارروائی روکنے کا حکم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا چوئمن کرکٹ بورٹ کو خط گورننگ بورٹ سمیت حکام کی چھ مئی کو طلبی پاک فوج کی قربانیوں سے جنوبی وزیرستان میام قائم قبائلیوں کے لیے پہلی بار سرکس کا احتمال موت کا قوان دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد امڑائی ڈرائیورز کے قطاب خبر یہ ہے کہ اپوزیشن نے بلاول کو صاحبہ کہنے پر وزیر اعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے اپوزیشن ارکان نے قومی اسمبلی میں احتجاج کیا نعر بازی کی اور سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا رکنے اسمبلی نفیصہ شاہ نے بیان کو خواتین اور ثقافتی اقدار کی تظلیل قرار دے دیا انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی وضاحتوں کو بھی مسترد کر دیا تسلی سے بیٹھیں آپ آپ تسلی سے بیٹھ جائیں آپ اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں اس طرح میں بزنس چلا رہا ہوں اس کو کاروائی کو پوری کروں گا اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا پوائنٹ آئیٹم نمبر اس کے حساب سے چلا جائے گا وانہ کے میدان میں بہت بڑی پگڑی پہن کر پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا میں دہرا دیتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحبہ بلاول بھٹو زرداری صاحبہ کہنا بلاول بھٹو زرداری کی تظلیل یا انسلٹ نہیں ہے یہ میسوجنس سوچ کی اکاسی ہے یہ خواتین کی تظلیل ہے یہ اس قوم کی کلچرل ویلیوز کی بھی تظلیل ہے پرائم منسٹر کے عودے کی تظلیل ہے اگر پرائم منسٹر اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے تو میں مجبور ہوں گی ہے کہنے کے لیے کہ he is not my پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹانگ ہے جناب سپیکر کتنی سلپ آف ٹانگ آپ کریں گے کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری نئے پاکستان کی سوچ نئے پاکستان کی آئیڈیالوجی نئے پاکستان کی جہد و جہد خود ایک سلپ آف ٹانگ ہے اور یہ خود ان کی جو آدھی ٹیم گری ہیں یہ خود ریلائز کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی سلپ آف ٹانگ ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود آ کر خود آ کر اس ہاؤز میں اپولوجائز کریں آپ کا پوائنٹ آ گیا جنی خواتین کو نہیں اپولوجائز کریں گے تو میں اور ہم ہمارے چیمین یہاں سے آواز گونجے گی گو امران گو یہاں سے بہار گونجے گی گو امران گو یہاں سے صبحوں میں جائے گی گو امران گو یہاں کے خود و امرانوں میں جائے گی گو امران گو اور انشاءاللہ وانہ میں بھی یہی قبائلی لوگ یہ بھی کہیں گے گو امران گو بات کریں گے سندہ اسمبلی کی سندہ اسمبلی میں ایک بار پھر ہنگا مارائی ہو گئی پیپلز پارٹی کے امداد پتافی کے حلیم عادل شیخ کو قبضہ مافیا کہنے اور پی ٹی آئی رکن کے متنازع اشارے پر حکومتی اور آپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے یہی نہیں بلکہ ایجنڈی کی کاپیز پھاڑ کر ایک دوسرے پر یہ ارکان پھینکتے رہے ایوان اکھاڑے کا منظر پیش کرتا رہا آپ کو ٹھیکی ہے آپ کی پارٹی بھیکی ہے آپ کو ٹھیکی ہے نہیں یہ نہیں اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے